چند ہی لمحوں میں ہم فیس بک لائف پہ آ رہے ہیں بلکہ آیا چاہتے ہیں زوم سے فیس بک لائف کی تیس سیکنڈ کی یہ دوری کبھی کبھی بڑی کھلتی ہے چلی سب میں رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ودانش میں آپ سب کا خیر مقتم ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں عزیزوں شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈیا نادا میری جبین عقیدت سلام کہتی ٹورانٹو کی ایک بھیگی بھیگی صبح ہے نیڈیرز ایف کا خمار ابھی باقی ہے لوگ شہر میں سو رہے ہیں نئے سال کا سورج بادلوں میں ابھی تک چھپا ہے چار ڈگری کی سردی پچھلے دنوں کی برف پچھلے دنوں کی بارشوں میں دھل چکی ہے شاید خدرت بھی یہی چاہتی ہے کہ پچھلے سال کی ساری گندگی ساری کسافت کو دھو دیا جائے اور ایک نئے سب کا ایک نئے دن کا کی شروعات کی جائے مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کیلئے سہی آپ جعوید دانش کے ساتھ ہوں گے آج آپ کی ملاقات ہندوستانی شاستری سنگید کی ایک پروفیشنل ووکلسٹ سے ہوا چاہتی ہے محترمہ دیپا ساڑھے کا تعلق گوالیار گھر آنے سے ہے آئیے ان کا استقبال اس شیر سے کرتے ہیں ہوتی ہے محبت میں کچھ راز کی باتیں ایسے ہی تو اس کھیل میں ہارا نہیں جاتا ویلکم ٹو آوارگی ویددانش دیپا صاحبہ آدھا ہیپی نیو یور نمستے ہیپی نیو یور کیسے ہی آپ بس ایک دم بہت بڑیا آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں دیکھئے آپ کا پروگرام آن لائی آن ایئر ہو چکا ہے لائیو ہے تو بس کچھ ہی دیر میں تمام دوست بھی سب جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم لوگ بات چیز شروع کرنے سے پہلے آپ کی کچھ خوبصورت اور بہت ہی ایمپورٹن تصویریں شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو لیٹس سی دیٹ فرس یس یس موسیقی ہم موسیقی موسیقی ایمپورٹن موسیقی 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 رسول سنگیت ہے ویسے ہی ناٹے سنگیت ایک پرکار ہے گانے کا تو میں میں نے وہ پوشاک ویسے ڈالا تھا نواری ساڑھی مراتی میں ہم کہتے ہیں تو وہ پہنی تھی میں نے اور مجھے ایک سنگیت ناٹے سنگیت گانا تھا تو اس کے لئے فوٹو نکالا ہے وہ ٹائم ایسے ہی گھڑ گریٹ گریٹ یہ سکول کے ٹائم میں ہی پرائزز مینز پرائز مل لے گی وہ ٹائم کے ہے یہ وہی شو تھا میرا ہم 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 یہ فوٹو ہے میری شادی کے بعد فرس پروگرام میرا ہوا تھا دور درشن سنیادری واہینی پر ہم 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 انترویو ہوا تھا تو وہ ٹائم کی فوٹو ہے میری یہ کس سال کی ہے تسویری which year means یہ 2008-9 اچھا اچھا ہم 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 یہ میری ممی ہے یہ بھی ٹی وی پروگرام کا ہی فوٹو ہے بھجن پروگرام تھا ابھنگ گانے تھے مجھے تو اس ٹائم کا پکچر ہے یہ یہ میرے پتا جی شاستریہ سنگیت گائک پندیت شریپات پر آڑکر گرودیو beautiful picture یہ میری بیٹی میرے ہزبن نینات اور ساوری یہ بھی ایک پروگرام کا ہی فوٹو ہے family picture family daddy اور میری بیٹی اور میری بیٹی اور ہزبن یہ پھر سے ایک پروگرام کا ہی گرو پولنی ما کا کاریکرم تھا تو میری گرو جن کے میں پاس میں سیکھتی ہوں ابھی شبادہ پر آڑ کر جی تو ان کی گرو پولنی ما تھی تو ہم سب شیش وہاں پہ ہمارا پر فورمنس دے رہے تھے تو اسی ٹائم یہ فوٹو نکالا تھا یہ بھی وہی ایک گرو پولنی ما کا فوٹو ہے پیچھے میری گرو شبادہ پر آڑ کر جی ان کا فوٹو ہے آپ بھی گرو ہو گئی بہت سارے پروگرامز کے فوٹوز ہیں پر بہت ساری یادیں جڑی ہیں ان سے اس لیے بہت اچھا لگتا ہے ایک دم بہت اچھا لگتا ہے اچھا سب اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں دیکھیں بہت سارے آپ کے چاہنے والے بہت سارے فینز ہمارے جمع ہونا شروع ہو گئے میری وال پہ میری دیوار پہ تو سب سے پہلے دیکھیں موریشس سے آپ کو سلام آیا ہے موریشس میں ہمارے دوست ہیں دومن اقبال ایوب صاحب he is my theater student اور ان کا سلام آیا ہے ادنان مرزا بیہار پٹنا یہ عرریہ سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے نیسرس کالر ہیں وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں ہی ہپی نیو یور ہپی نیو یور نیاز جہراشپوری بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اچھے شائر ہیں آزمگڑ سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ دوست جمع ہمنا شروع ہو گئے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو کوویٹ کا ماملہ ہے کوویٹ نائنٹین سے لے کے وہ دو تین سال ہو گئے نئے نئے نام کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے اور جا رہا ہے تو آپ کا تجربہ کیسا تھا اس کے بارے میں ایک تو یہ سب کے لئے لائف کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے سب کے لئے ہی اور جیسے ہم کلاکار لوگ ان کو بہت فرمیس ہر ایک کو فرق بہت ہی پڑا ہے ہر ایک کی لائف لائن بہت ہی چینج ہو گئی اس میں اور جیسے ہم لوگ پرفارمنگ آرٹیسٹ ہے تو ہمارا سمبند کلاکار اور شروتہ جنگ یہ جو سمبند رہتا ہے پروگرام کے ٹائم میڈ فیل کے ٹائم تو وہ بہت ہی الگ محول رہتا ہے تو یہ کوویٹ کی وجہ سے جو یہ پروگرام پر بہت بڑا اثر پڑا اور جو کانٹیکٹ رہتا ہے شروتہوں کے ساتھ وہ پورا بند ہو گیا گھر میں سے آن لائن پروگرامز بھی اس میں چالو ہوئے تھے ایسی بات نہیں ہے لیکن جو لائیو پروگرام میں مزہ آتا ہے جو شروتہوں سے جو داد ملتی ہے وہ جو الگ محول رہتا ہے تو یہ دو تین سال تو سب ایڈجیسمنٹ چل رہے تھی کہ کسی وجہ سے ہمارا گانا شروع رہے جو کلا ہے اس میں سے آنن لے کیونکہ باقی تو سب کو ہی بہت ہی ٹینشن تھا پورا محول چینج ہو گیا تھا یہ کووڑ کی وجہ سے تو بہت ڈپریشن تھا سب کو بہت حالہ خراب تھے باہر لیکن کلا یہ ایسا مادھیم ہے کہ جو پورا محول ہی بدل ڈالتا ہے بلکل تو اس میں سے جتنا ہو سکے اتنی میں نے بھی بہت کوشش کی جتنا ہو سکے لائیو پروگرامز آن لائن پر دیں گے تو جتنا ہو سکا اتنی کوشش کی ابھی تک پورا پوری جگہ پر سب چالو نہیں ہوا ہے شروع نہیں ہوا ہے پروگرامز ویگرہ لیکن جتنا آن لائن پر ہو سکتا ہے اتنا کر رہے ہیں ہاں ضروری ہے دیکھئے ہمارے سالیہ رشید صاحب پروفیسر سالیہ رشید اللہ آباد یونیورسٹی کی اردو یہ فارسی اور ایرابک کی ہیڈ اپ دی دپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو آداب کہہ رہی ہیں محمد صالحین ہمارے دوستیں کولکرتا سے دیکھ رہے ہیں اور پکشن رائٹر ہیں وہ آپ کو ہیپی نیویئر کہہ رہے ہیں ہیپی نیویئر مجھے بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ نئے سال کی شروع اتنی اچھی ہو رہی ہے بہت اچھی بہت اچھا لگا پاروک سید ہمارے دوست ہیں آپ کے بومبے سے دیکھ رہے ہیں ممبئی سے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی بچوں کے میکزین نکالتے ہیں گنگ گوٹے بڑا اچھے دوست ہیں ہمارے اور پہلی بار ہمارے پروگرام میں آئیں آپ کی وجہ سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بومبے کا کوئی آرٹسٹ ہے کلکتہ سے دیکھ رہے ہیں ہیپی نیوئیر کہہ رہے ہیں اور خوشی ڈالم بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کو عداب کہہ رہے ہیں اور ہیپی نیوئیر کہہ رہے ہیں تو ہیپی نیوئیر جمع ہو رہے ہیں تو اسی طرح دوستوں کہ میں کامنٹس بھی لیتا رہوں گا ساتھ ساتھ ہم لوگ بات بھی کرتے رہیں گے سچ آپ نے کہا کہ کوویٹ کے وجہ سے بہت سی چیزیں ہم پرفارمنگ آرٹسٹ جتنے ہیں اس میں جعوید دانشوی شامل ہیں میرا بھی کیونکہ ساری دنیا میں گھوم کے میں داستان گوئی کرتا ہوں جب وہ بند ہو گیا معاملہ تو اس کا دوستوں سے کانٹیکٹ میں رہنے کا طریقہ تھا کہ ہم نے آوار کی وید دانش شروع کی اور آپ کا بھی بہت شکریہ کی ہے جیسے آپ جیسے دوست جو ہیں آ کر کے وہ ہم دونوں کو یہ ملتا ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے گوالیار گھرانے سے بڑا امپورٹن گھرانا ہے تو کچھ اپنے بزرگوں کے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں بلکل دیکھیں گوالیار گھرانا ایکچولی شاستریہ سنگیت میں کیسے ہے گھراندیدار گائی کی گھرانے بہت ہے گوالیار گھرانا جائپور گھرانا آگرہ گھرانا ویسے میرا جن گوالیار گھرانے گھرانے میں ہوا میرے دادا جی پندیت گاینا چاریا راجہ رام بوا پراد کر بہت بڑے شاستریہ سنگیت گایک تھے بہت سارے ششش انہوں نے تیار کیے اور انہیں کے پاس میرے پیتا جی نے بھی پندیت شریپات پراد کر جی انہوں نے گانا سکھا اور پورانے زمانے میں کیسے تھا کہ ایسے نیکی ایک دو گھنٹا کے ہی ریاست چل پورا دن گانا شروع رہتا تھا گھر میں میں نے بچپن سے ہی گانا بہت سنا ہے گھر میں اور ایسے سنتے سنتے ہی میں بچپن سے بڑی ہوئی ہوں میں ویسے ہی سنتے سنتے گانا بڑی ہوئی ہوں کیونکہ میرے دادا جی شاستریہ سنگیت گایک تھے میرے پیتا جی میری ماں بھی میوزک ٹیچر تھی میرا بھائی وہ بھی طبلا بجاتا ہے پنڈیت ویبھو ناگیشکر جن کا شاگرد ہے وہ اور وہ بھی بہت اچھا گاتا بھی ہے گزل بگرہ میرے انکل وہ بھی شاستریہ سنگیت پنڈیت دین کر کئی کنی جن سے سیکھے تھے تو ایسے سب اتنا پورا میں صبح میرے پیتا جی کا ریاست بیچ میں میں شام کو میرے انکل ایسے میں پورا دن گانا چالو ہی رہتا تھا کیا بات واب واب وانڈرفور مزیدہ مزیدہ بلکل مزیدار بہت ہی کہ جتنا سن کے ہم گانا سیکھتے ہیں وہ بہت الگ ہوتا ہے اور وہ پورا دماغ میں بیٹھ جاتا ہے ایسے سامنے گرو کے پاس ہم تو سیکھتے ہی ہیں وہ تو الگ ہی بات ہے پر جتنا ہم گانا سنیں گے وہ بھی اثر بہت الگ پڑتا ہے اور میں نے یہ بہت محسوس کیا بلکل بلکل صحیح ہماری دوست تارا اقبال صاحب بڑی اچھی شائرہ ہیں سینئر شائرہ ہیں اور بریلی سے دیکھ رہی ہیں آپ کو آداب کیا رہی ہیں ہمپینی یار کیا رہی ہیں نکہ تارا شہین صاحب بہ دیکھ رہی ہیں آپ کو ویلکم کیا رہی ہیں اور منظر بجمیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ we are passing an unprecedented time madame wish you all the best for the coming year بلکل thank you so much تو آپ نے بچپن کا آپ نے بتایا محول گھر کا بتایا مگر بچپن کے بارے میں بتائیے کہ schooling کہاں ہوئی آپ نے پڑھا کہاں اور کسے تعلیم دی یہ بتائیے school تو بہت ہی نزدیک تھا میرا یہ باجوں کی گلی میں ہی school تھا اس لئے 9.30 کا school تو میں 5 منٹ پہلے نکلتی تھے اور میں نے school میں اتنے کمپیٹیشنز میں پارٹیسپٹ کیا اور میں نے بچپن میں اتنا شاستریہ سنگیت نہیں سکھا تھا ایسے ہی light music گانے ایسے ہی گاتی تھی proper میں نے شاستریہ سنگیت میں نے 10th کے باد بی اے کے لیے admission لی sndt college میں تب میں نے شاستریہ سنگیت جو شاستریہ سنگیت بیٹھک جو رہتی ہے تو وہ سیکھنا میں نے بی اے جب 11 کے لیے میں نے admission لی sndt college میں چرچ گیت میں تو وہ ٹائم میں نے شروع کیا لیکن بچپن سے اتنا گانا سنا تھا کی مجھے راگ جو کون کون سے راگ ہے وہ پتہ تھے کیونکہ میں میرے پیتا جی کے پروگرام میں جاتی تھی الگ الگ اتنے پروگرام سنے میرے پیتا جی گرو جی پنڈی سی آر ویاس جی وہ بھی میرے دادا جی کے پاس سیکھے ہوئے تھے تو اس لئے بیٹھک ملے گی یہی دماغ میں تھا میرا اور ویسے ہی میں continue رکھا ہے دیکھیں ڈیلی سے ہماری دوست ہیں گلرو خان صاحبہ وہ آپ کو آداب کہہ رہی ہیں اور پھولوں کا نظرانہ آپ کے لئے پیش کر رہی ہیں ہر گھرانے کی کچھ خاص سنگیت کچھ خاص بات ہوتی یہ نام سنکے ہی ایسے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کسی کو بھی کی یہ بابا گھرانے کا شاگیرت ہے نہیں تو یہاں سے سکھا ہوا ہے تو ایسے ہی ایک تو گھرانے گھرانا ایسا ہے کہ اس میں شاستری سنگیت کے اتنے پورانے پورانے راگ اس میں شامل ہے اور تو وہ جو وہ گھرانے کی خاصیت ہے تو اس لئے باقی گھرانے تو الگ الگ ان کی خاصیت ہے لیکن گھرانے گھرانے کا یہ گایق ہے تو ابھی بہت importance دیا جاتا ہے یہ گھرانے کو اس کی کوئی بندش کوئی اس شروعات کی جائے تھوڑی سنائیے جی بالکل ہمارے دوست ہیں سید آسیم رعوب بھائی وہ آپ کو دیپا جی اور ویورز کو آداب اور نئے سال کی مبارک بات دے رہے ہیں تینک یو عظمت علی خان دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت خوب چلیئے ساکھ کچھ ہو جائے یہ تانپورے کی آواز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملٹو ایک راگ مارو بیہا کر کے ہے تو اس کے بندش میں سناتی ہوں ملٹو بیہا دیو دیو موسیقی 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 دے رات رکھاڑیا امبر آچے دے پرن تودی پدے کتنے پرانی چیز آپ کو یاد کروا دی اور اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ عشق ہو یا سنگیت کسی زبان کا ہو اچھا لگتا ہے آپ غزلیں بھی گاتی ہیں اور بہت سارے دوست انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کوئی غزل ہو جائے بلکل غزل کا شوق میلز میرے چاچا جو تھے تو انہوں نے بہت ساری کیسٹس لائی ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹائم بہت کیسٹس تو بہت ساری گولا ملی جن کی آشا بوسلے جن کی میہدی احسن صاحب بہت ساری اور ان کو اتنا شوق تھا غزل کا تو وہ گنگنا کہتے تھے لیکن میرا بھائی لالیت پراد کر وہ غزل صرف سنکے ہی اس کی تیار ہو جاتی تھی اور ایسے کہتے ہیں کہ بھگوان بھگوان کا دیا ہوا ہے یہ وردان تو اس کی آواز اس کو اتنی فٹ تھی غزل کے لیے میں اس بھی ابھی بھی وہ غزل گاتا ہے ایکچولی وہ ڈی ایف سی بینک میں ہے تو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے لیکن جب بھی ٹائم ملے تو وہ بہت بڑیا غزل سناتا ہے ہمیں بھی سب کو تو ایک آشا بھوسلے جی کی میں غزل آپ کو سناتی ہوں جو مجھے بھی بہت پسند ہے ہمارے دوست ہیں وقاس سید صاحب جو کہ ایج ایکس ٹورانٹو کے قریب ہی ہے یہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کل رات جاگے ہیں مگر آج صبح جلدی جلدی آپ کے پروگرام کے لیے اٹھ گئے ہیں آرے واہ تینکیو سو مچ تو فرمائش بھی کر رہے ہیں تو ان کی فرمائش بھی ہم پوری کروائیں گے کہتے ہیں چھپکے چھپکے بھی سنا دیجئے تو بلکل بلکل سنائیں گے اور آج کل مولوی صاحب ہیں مگر دیکھیں ہمارا مولوی بھی جو ہے کتنا رومانٹک ہے کہ چھپکے جھپکے رات بھی ناسو بہا نہ یاد سننا چاہ رہا تو بلکل سنائیں گے اور آپ ہاں پلیز سنائیں آپ آشا جی آشا بوسلے جی کی غزل سناتی ہوں سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں تمہارے روپ کی چھایا میں سا جن تمہارے روپ کی چھایا میں سا جن بڑی تھنڈی جن ہے اور میں ہوں سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں چھرائے چین راتوں کو جگائے چھرائے چین راتوں کو جگائے سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں پیا کے سامنے گھونگھٹ اٹھا دے بڑی چنچل پون ہے اور میں ہوں سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں رچے گی جب میرے ہاتھوں میں مہندی رچے گی جب میرے ہاتھوں میں مہندی اسی دن کی لگن ہے اور میں ہوں سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں جیہ میں کے اگن ہے اور میں ہوں سلونا سا سجن ہے اور میں ہوں بھائی واہ 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 سبحان اللہ بہت اچھا ہوں ہمارے دوست فاروق بخشی صاحب پروفیسر فاروق بخشی مانو یونیورسٹی ہیدراباد سے دیکھ رہے ہیں اور ایک اچھی خوش خبری میں دوستوں کو بھی آپ کو سنا دوں کہ فاروق بخشی صاحب کو کل ہی یا پشلے ہفتے ہی ہی ہیڈ اف ڈے ڈیپارٹمنٹ بنے ہیں اردو کے وہ ہیدرابادی بریانی ڈیو ہے ہم نو کی تو جیسے ہی میرا ہیدراباد آنا ہوگا بلکہ یہ ٹکٹ بھیجیں گے تو ان کے ساتھ آ کر کہ وہ بریانی کھائیں گے ہم تو آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سر بہت ہی اچھا ہے محمود احمد ہمیں بڑے اچھے اور دوست ہیں پرانے نیو یورک سے دیکھ رہے ہیں یہ شیکسپیرین ایکٹر ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیقی کہیں کی ہو سنگید جو ہے وہ عبادت ہے اور اس بات کو آپ نے ثابت کر دیا سچ کر دیا تو ونڈرفل کامپلیمنٹ اور دوستوں آپ کی کومنٹس پر میں لیتا رہا ہم کشفت دجا بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ تو غزلیں گاتی بھی ہیں آپ شاستری سنگید پڑھاتی بھی ہیں موسیق تو آج کل یہ ایسے کلاسکل موسیق کے سٹوڈنٹس یعنی ماسٹرز میں یا بی اے میں کتنے ہوتے ہوں گے کتنے سٹوڈنٹس آتے ہیں ایکچولی سٹوڈنٹس تو میں ہر سال ایڈمیشنز تو بہت ہوتی ہے لیکن ہر سال وہی سٹوڈنٹس کو کہنا پڑتا ہے کہ ریاض کرو جب سیخانہ شروع ہوتا ہے تب ان کو پتا چلتا ہے کہ شاستری سنگید کتنا ایزی ہے ڈیفکلٹ ہے کیسا ہے ایکچولی ایسے ہے ابھی یہ زمانہ ان کا اتنا ہوتا نہیں ہے تیاری کیونکہ ریاض کم پڑتا ہے اور جو آواز کے تیاری جو ہوتی ہے وہ صرف ریاض سے ہی ہوتی ہے بلکہ ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں کونسے بھی آپ کلا لو ڈرائنگ لو انسٹرومنٹ کچھ بھی لو آپ تو پریکٹس کے سوائے کچھ نہیں ہے تو ہمارا جوان جو ہے نیا سٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنا سیریس نہیں ہے مگر یہ جو پاپ میوزک ہے جس کے پیچھے بچے بھاگتے ہیں تو پاپ میوزک اور شاستر سنگیت میں کیا فرق ہے ایک تو بیسک یہ ہے کونسا بھی آپ میوزک کونسا بھی آپ گاؤ پاپ میوزک گاؤ ہم لوگ کہتے بھجن گاؤ کونسا بھی پرکار آپ لوگ گاؤ لیکن جو سور کی تیاری ہوتی ہے جو سور پکا ہوتا ہے وہ صرف ریاض کر کے ہی ہوتا ہے میں وہی کہتی ہوں سب کو دیکھئے میں بھی سٹوڈنٹ ہی ہوں میں ایسے نہیں بول سکتی کبھی آئے گا بھی نہیں میرے اسے میں بھی سیکھی رہی ہوں صرف جتنا میں سیکھی اتنا میں دینے کی کوشش کرتی ہوں بلکل تو ایسے ہے کہ جو جیسے شاستری سنگیت میں ہم علنکار سکھاتے ہیں پہلے تو سور پکے ہونے کی تو آپ بھی پاپ سنگ میوزک گاؤ گزل گاؤ سور پکے رہیں گے تو آپ کونسا بھی میوزک گاؤ سکتے ہیں اور ریاض رہے گا ریاض آپ کی آواز تیار رہے گی تو آپ کونسا بھی میوزک گاؤ سکتے ہیں تو کو پوش کرنا پڑتا ہے بار بار لیکن exam تک وہ تیار ہو جاتے ہیں سالت منیر ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا فیس بک آئی ڈی تو فیس بک آئی ڈی ہے میرے بھائی آپ کو فیس بک پہ دھونڈے اور وہاں آپ کونٹیک کر سکتے ہیں آپ بھکتی بھی گاتی ہیں اور بھجن بھی گاتی ہیں تو میرا جی کی کوئی چلیئے میرا جی کو یاد کیا جائے ان کو شردانجلی پیش کی جائے جی جی بیلکم میرے جو دوسرے گروہ ہے سنگیت کے میں پنڈیت اجیت کڑکڑے جی ان کے پاس میں نے ابھانگ بھجن بہترہ بہت سارے پرکار ناٹیا سنگیت ان کے پاس سکھا شاستریہ سنگیت بھی سکھا ان کے پاس تو انہوں نے ہی سکھایا ہوا ایک ہندی میرا بھجن ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں بلکل سنگیت پلیز موسیقی 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 ریکنیشنز ملے ہیں اور مگر کون سا آورڈ ہے جو آپ کے دل کے بعد قریب ایکچولی ایوارڈ منز ایسا ہے جس سارے ایوارڈ اچھے ہی ہیں ہر ایک ایوارڈ کی الگ الگ بچپن سے ہی اتنے اس کچھ نہ کچھ گانے میں شروع ہی تھا لیکن جب میں نے ایم اے کیا اب مجھے میں آل ایسا ڈیٹی میں فرسٹ آئی تھی اور وہ ٹائم مجھے گانہ ہیرہ کر کے ایوارڈ ملا تھا پورے ایسا ڈیٹی میں جتنے ایسا ڈیٹی کی جہاں جہاں پر شاکھائے ہے تو وہ ٹائم مجھے میں وہ وقت میں میں بتا نہیں سکتی بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے اور جب میں میرے پروگرام کے بعد میری ماں اور میرے پیتا جی کی ان کی جو داد رہتی ہے وہ میرے لیے بہت ہی بڑا ایوارڈ ہے ہر پروگرام کی ٹائم کیوں کی باب کی جو داد رہتی ہے وہ دعا ہوتی ہاں دعا ہوتی ہے وہ اس تیت اللہ کس سے نہیں کی جا سکتی بلکل تو وہ میرے لیے پیتا جی منز وہ بڑا ایوارڈ ہے میرے لیے اور میں منز ایسے ہے نا میں سننے کے لیے ترست ہی ہوں میرے کان ایسے رہتے پروگرام کے بعد میں پہلے ان کے سامنے کھڑی رہتی ہوں کی منز ان سے کیا لکھنا ہے آئے گا چونکہ ایسے میرے پیتا جی منز انہوں نے اتنا سنا ہے گانا اور اتنی بڑے بڑے شخصوں کے ساتھ ان کی وہ پروگرام سے میں انہوں نے ساتھ سندت کی ہے پروگرام سٹین کی ہے پرفارمنس بھی یہ ہے تو اس لیے وہ منز ان سے جو داد ملتی ہے وہ الگ رہتی ہے منز میں بتا نہیں سکتی ایسے ہمارے شروع میں ہی پروگرام میں وقا سید بھائی انہیں فرمائش کی تھی چھپکے چھپکے رات دن جی جی اس فرمائش سے انہوں نے اپنے بھی راز کی باتیں بتا دی کہ وہ چھپکے چھپکے کیا کرتے ہیں چلیئے ان کی یہ فرمائش کی جائے میں کوشش کرتی ہوں گانے کی کیونکہ مجھے بھی یہ گزل بہت پسند ہے کیونکہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ موسیقی ایک سیکھنا میرا تانکورا تھوڑا سا چل نہیں رہا ہے اس کو ٹھیک ہی جب تک میں آپ کو بتاؤ دوستوں آپ کہہ رہے ہیں سید آسیم رہو بھائی کہ آپ کا پرفارمنس بغیر انسٹرمنٹ کے اتنا لا جواب ہے تو انسٹرمنٹ کے ساتھ ہو تو کیا غزب ہوگا جی بہت غزب ہوگا مگر انسٹرمنٹ کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کے ٹکٹس بھی ہوتے ہیں اس لیے اس وقت تعریف صرف نہیں چلے گی ٹکٹ خریدتی ہے آپ کو غزب سننے ہوں گا جی پلیس موسیقی دقیقی موسیقی چھپکے چھپکے رات دن آسوں بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک آشکی کا وہ زمانہ یاد ہے چھپکے چھپکے رات دن آسوں بہانہ یاد ہے کچھ لینا کو میرا پردے کا کونہ دفتن ہی چھ لینا وہ میرا پردے کا کونہ دفتن اور دوپٹے سے تیرا وہ موں چھپانہ یاد ہے ہم کو اب تک آشکی کا وہ زمانہ یاد ہے چھپکے چھپکے رات دن آسوں بہانہ یاد ہے دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاوانہ یاد ہے ہم کو اب تک آشکی کا وہ زمانہ یاد ہے چھپکے چھپکے رات دن آسوں بہانہ یاد ہے واہ 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 مزہ آگیا صاحب کیا ہیپی نیئر ہوا ہے بہت مزہ آگیا دیکھیں اتنی زبردست غزل آپ نے سنائی ہماری غزل جو ہے محترمہ عزمہ دانش صاحبہ اوپر والے فلور سے دیکھ رہی ہیں اپنے پروگرام اس پروگرام کو اور آپ کو آداب کہہ رہی ہیں اور چھپکے چھپکے کی جو بات ہوتی ہے تو بیویاں جو ہیں فوراں الیٹ ہو جاتی ہیں کہ کیا چھپکے جو بات ہو رہی ہیں محترمہ فوراں آگئی سننے کے لیے کہ کیا ہو کیا ہے تو عزمہ دانش آپ کو آداب کہہ رہی ہیں اور عریف کر رہی ہیں کہ بہت بہت اچھے اور ہماری دوست ہیں علیگڑ کی دوست ساتھی ہیں زیبہ زفر صاحبہ بومبے سے دیکھ رہی ہیں ہیپی نیئیئر اور سب کو اور نوکاز بھائی شکریہ دا کر رہے ہیں یہ واقعہ بات ہے قاضی زکریہ بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور لکھنو سے دیکھ رہے ہیں اور قاضی بھائی ہمارے ہماری کتابوں کے پبلیشر بھی ہیں تو بہت بہت شکریہ اور سمی احمد صاحب دیکھ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں وقعہ سید بھائی کہہ رہے ہیں یہ میرا سیلیکشن تھا بہت بہت شکریہ جی حضور آپ کا سیلیکشن تھا اس شرط پہ تھا کہ آپ آن لائن کلاسیکل میوزک کے سبق لینا شکریہ یہ بتائیے کہ شاستریہ سنگیت کا جو ہے فیوچر کیا ہے یعنی ہمارے پیرنٹس آپ تو خوش خسمت ہیں کہ بیک گراؤنڈ آپ کا اتنا رچتہ ایک بچہ جو کہ کسی گاؤں کا ہے یا شہر کا ہے وہ چاہتا ہے کچھ کرنا کہ بھائی میوزک سیکھیں مگر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کا فیوچر کیسا ہے وہ سیکھیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں اس کے لیے میں ایک آپ کو ایکزیمپل دیتی ہوں میرے گرو جی جن کے پاس میں نے ابھنگ شاستریہ سنگیت بگرہ نٹے سنگیت سیکھا تو میرے گرو جی پنڈیت اجیت کڑکڑے جی جیسے آپ نے کہا ویسے ان کے گھرانے میں بھی شاستریہ سنگیت میں سنگیت کا نام و نشانی نہیں کچھ کوئی نہیں سکھا ہوا اور وہ ایکچول رہنے والے گوہ کے ہے لیکن ان کے گھرانے میں کوئی گانے والا نہیں تھا اور ان کو خود کو ڈاکٹر ہونا تھا میرے گرو جی کو لیکن انہوں نے جن کے پاس انہوں نے گانا سکھا جیتیندر ابھیشیکل پنڈیت جیتیندر ابھیشیکل جی تو ایک محفیل میں انہوں نے ان کا گانا سنا اور وہ اس گانے کا اتنا اثر ہوا ان کے اوپر کی ان کی پوری lifestyle ہی change ہو گئی ایسے ہوتا ہے نا ہم لوگ سوچتے کچھ ہے اور ہے اور ہو جاتا ہے کچھ اور لائف میں ویسے ان کے ساتھ ہوا ڈاکٹر کا ڈاکٹر ان کو ہونا تھا وہ سب تو ان کے دماغ سے نکلی ڈاکٹراؤن ہو تو وہ اثر ہوتا ہی ہے الگ لیکن ایسے نہیں ہے گھر میں اگر گانا مگرہ نہیں ہے تو نیکس جنرشن گانے میں نہیں جائے گی وگ لیکن محنت کروگے تو اس کا فل تو ملے گا ملتا ہے ہمارے دوست ہیں الیگڑ کے ساتھ ہی ہیں بلکہ ہمارے الیگڑ کے کلاس میٹ ہیں سید پرویز جعفری صاحب جو کہ ہیسٹن ٹیکسس سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہیپی نیئر کہہ رہے ہیں ہیپی نیئر اور دمون اقبال صاحب بوریشس سے بہت ہی ریگلرلی ہمارے سٹوڈنٹ ہیں یہ ٹھیٹر کے بہت اچھے ایکٹر ہیں اور دیکھیں آپ کو گانا سن کے ان کو گانے کا شوق ہو رہا ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایک فرینچائز میں یہاں ٹورانٹو میں لے ہی لوں بہت سارے لوگ گانا سیکھنا ہیں صاحبہ کے فیس بک اس پہ جا کر کے پوچھئے گا تو الگ سے پوچھئے گا تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا یہاں بتائیں گے تو اس لئے گو ان کانٹیکٹ ہر اور آپ نے دیکھ لیا کہ ٹیپا صاحبہ بہت اچھی استاد بھی ہیں بہت اچھی پرفارمر بھی ہیں شہناز رحمت صاحبہ ایک بہت اچھی شائرہ ہیں کلکتہ سے دیکھ رہی ہیں آپ کو عداب کہہ رہی ہیں اور ہمارے ایک اور بہت اچھے دوست سامنے آئے تھے اچھے یہ سارے دوست دیکھ رہے ہیں چلی دیکھتے رہیے میں بات بھی ساتھ کرتا رہوں گا اور آپ کو گانے بھی سنواتا رہوں گا یہ بتائیے کہ بڑی باتیں ہوئی شاستری سنگیت کی آپ کی بیٹی ساوری ابھی نام بتایا تھا آپ نے بہت اچھا نام بھی اس کا بڑا بلکہ شائرانہ نام ہے تو بیٹی کو کلاسیکل میوزک آپ سکھا رہے ہیں یعنی پیار کر رہے ہیں یا بیٹی اس میں ڈیٹی کو میں آن لائن کلاسس لیتی ہوں میں ایک روم میں بیٹی ہوں اور وہ دوسرے روم سے کلاس جوائن کرتی ہے ارے واہ اس نے بہت شاک ہے میرے پروگرامز جہاں رہتے ہیں دو دو تین تین گھنٹہ وہ بیٹی ہے میرے فوٹوز نکل گئے ویڈیوز لیتی ہے میرے بہت سارے گانے بھی اس کو پتا ہے کیا کیا میں گاتی ہوں تو وہ انجوائے کرتی ہے ابھی اسکول میں ہے ابھی وہ ابھی وہ سکس سٹینڈرڈ میں سکس میں ہے مہاشا رہا ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آپ کے بیٹی صاحبہ بھی پروگرام دیکھ رہی ہیں گھر والے بھی آپ کے دیکھ رہی ہیں مگر آئی کن سیکھ کہ وہ وچنگ اور سب اتنے سٹوڈنٹ دیکھئے تیار کر رہا ہوں میں اللہ کرے کہ یہ بات صحیح ہو صرف جوش میں نہیں بات کر رہے ہیں لوگ اور ایک اور غزل کی فرمائش ہے تو یہ غزل آپ اپنی پسند سے سنائیں جی بلکل بہت ہی فیمس غزل ہے یہ مہدی حسن صاحب جی کی جو مجھے بھی بہت پسند ہے تو وہ میں پیش کرتی ہوں رنجی شہی صحیح جی فراز غزل احمد فراز شہر جی رنجی شہی صحیح رنجی شہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آرنجی شہی صحیح آپ پیش سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آرنجی شہی صحیح کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے خفائے تو زمانے کے لیے آرنجی شہی صحیح مانا کے محبت کا چھپانا ہے محبت مانا مانا کے محبت کا چھپانا ہے مانا کے محبت کا چھپانا ہے محبت چھپکے سے کسی روز جتانے کے لیے آرنجی شہی صحیح پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو پہلے سے پہلے پہلے سے مراسم نہ سہی پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو دل ہی دکھانے کے لیے آرنجی شہی صحیح مانا کے لیے آرنجی شہی صحیح رنجی شہی صحیح رنجی شہی صحیح سہی صحیح ابھانگ بھجن ناٹے سنگیت ایسے الگ الگ بہت ساری فرمائش لیکن جیسے ہم پروگرام کے شروعات کرتے ہیں وہ ایک پروپر راک سے کرتے ہیں میں اگر سمجھو شام کا ٹائم ہے تو وہ ٹائم کا راک ہم لیتے ہیں وہ تھوڑا سا ہو جانے کے بعد آگے الگ الگ یہ پرفارمنس بادنے شروع رکھتے ہیں تو یہ ہماری تو دوپہر ہے میں تھوڑی دیر میں لنچ کرنے جاؤں گا آپ کی شام بلکہ رات ہو چکی ہے ہمارے دوست جو دیکھ رہے ہیں انڈیا سے ان کی رات ہو گئی ہے تو رات کی راگ کے حساب سے کچھ چنائیے کیونکہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے تو whatever you like رات کی مینز یہ ٹائم کا ایک راگ اس کی بندیش میں سناتی ہوں جی جی ہم 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 موسیقی ایک چندرہ کنس کر کے راگ ہے رات کی ٹائم کا تو وہ میں سناتی ہوں موسیقی 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 موسیقی